اسلام علیکم جی گوڈ مورننگ ہو گئی جی سب کو میری طرف سے صبح کا پیارا پیارا سلام اور جناب آج اتنی دھوند ہے کہ کچھ نظر نہیں آرہا آج بہت زیادہ دھوند ہے جدر دیکھو دھوندی دھوند ہے اور ٹھنڈ بھی آج بہت زیادہ ہے تو جناب ابھی تک سورج نہیں نکلا تھوڑا سا نکلا ہوا ہے وہ دیکھیں ہلکا ہلکا سا روشنی آپ کو نظر آرہی ہوگی اور سورج نکلنے کوشش کر رہے ہیں اور آج بہت زیادہ دھوند ہے یہ دیکھیں اور کورا بھی پڑا ہوتا ہے یہ جو سبز گرین گھاس ہے اس کے اوپر سارا کورا پڑا ہوتا ہے جناب یہ ہم نے کال بنائی تھی پینیا ان کو میں نے اس ڈبے میں رکھ دی ہے ایرہ ڈائٹ باکس میں اور یہ ابھی میں نے چائے کا آدھا کپ لیا اور ایک لینگے پینی اور یہ چائے کے ساتھ صبح صبح کھاؤں گی اور ابھی بچے ناشتہ کھا رہے ہیں جب یہ چلے جائیں گے تو اس کے بعد میں ناشتہ کروں گی اسلام علیکم جی تو آپ کی سسٹر پہنچ گی چھت پہ جا سکے اب میرا یہی کام ہے میں اب کیا کروں اب یہی روٹین ہوگی آپ لوگ دیکھتے ہو آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ اور جناب پیچھے دیکھیں پیچھے تو دیکھیں میری دے میری کٹوی چڑھی ہوئی ہے اوپر چولے کے اور آگل کلکی جل رہی ہے اور طبیعت تھوڑی سی اپ ڈاؤن ہے کیونکہ پتھوں میں دارد ہو رہا ہے کل اکیلی بھاگ بھاگ کے تھگ گئی آج بھی اکیلی ہوں بچے نہیں ہیں اپنے گئے ہوئے ہیں پڑھائی پہ اللہ ان کو کمیاب کرے اللہ سب کے بچوں کمیاب کرے تو نا جب اکیلی ہوتی ہوں تو بڑا لونلی فیل ہوتا ہے اور دل بس ایسے حلق عجیب سا ہوتا ہے اور خراب خراب ہوتا ہے کہ سب اکیلہ رہنا کوئی آسان تھوڑا ہے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو بیزی رکھتی ہوں اپنے کاموں میں اور ابھی دن کے بارہ بجے اور آج نا میں نے ساری گھر کی سفائی وغیرہ کر کے سب کچھ نیٹ کلین کر کے اوپر آئیوں اور آج جلدی کام ہو گئے بچے آج صبح جلدی چلے گئے تھے جس دن ہوتا ہے نا کہ بیٹی جلدی جاتی اور بیٹا دس ساڑھے دس یا گیارہ بج جاتے تو پھر وہ روٹین خراب ہو جاتی ہے جس دن جلدی چلے جاتے ہیں تو جلدی جلدی ناشتہ ہو جاتے برتن وغیرہ بھی دھول جاتے ہیں ساتھ ساتھ صفائی ہو گئی بستر وغیرہ اٹھا لیے کپڑے دھونے تو وہ دھولی آج کپڑے نہیں دھوئے تھے تو صحیح تھوڑے سے لیکن کال انشاءاللہ دھونگی بس ابھی آئیوں اوپر آگ جلائیے اور آج بنانے لگی ہوں شوربے والا چکن جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر چکن بہت زیادہ بنتا ہے اور وہی بناوں گی مزدہ سا شوربے والا اور میں دوپی دوپیر کو بناتی ہوں تو دوپیر رات کو اور صبح ناشتے تک ہمارا ماشاءاللہ سے یہ چلتا ہے کیونکہ ہم تھوڑے سے تو لوگ ہیں زیادہ تو ہیں نہیں اور کال جو میں نے پینیاں بنائی تھی وہ ماشاءاللہ سے اتنی مزے کی بنی تھی اور بلکل سوفٹ بنی تھی بلکل وہ جو سخت ہوتی ہیں نہیں سخت اس لیے ہو جاتی ہیں کہ شیرہ بنا کر ڈالو نا تو وہ سخت ہو جاتی اور اگر بناتے ہوئے انڈ پر اس کے اندر ڈال دو نا گھر تو وہ پھر زیادہ میلٹ نہیں ہوتا نا اس کا شیر تو بڑا مزے کا ایسے نرم نرم سی ہوتی ہیں تو کال میری آئی تھی نیبر اور جب میں نے ان کو کھلائی تو اس ٹم بالکل نہ تازی تازی تھی تو وہ حیران پرشان ہو گئی کہتی ہیں یہ اتنی مزے کی اور یہ کڑک نہیں ہوئی تو پھر میں نے ان کو ساری ریسپی بتائی اور ان کو میں نے بتایا کہ میں نے تو لکڑیوں کی آگ پر جلا بنایا تو وہ تو حیران ہو گئی کہ یہ تم کیسے لکڑی ہیں یہاں جلا لیتی ہو میں نے کہا باز جی ہماری گیس نہیں ہے تو اس وجہ سے تو جو ہماری پیچھے گلی ہماری گھروں میں گیس لگی ہوئی کیونکہ وہ بہت پرانے گھر ہیں بہت پہلے کے بنے ہوئے ہیں اور ہم لوگ ابھی آئے ہیں اور ابھی آئے ہیں تو پھر ہماری گورنمنٹ نے وہ بند کر دیئے کنیکشن تو اللہ جانے وہ کب کھلیں گے بس آپ لوگ دعا کیا کریں ہماری گیس کے کنیکشن کھل جائیں تاکہ ہماری گیس کا مسئلہ حل ہو جائے تو ابھی ہم گزارہ کر لیں سلنڈروں پر اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے تو یہاں پر چلہ چوک اپنا لگا لیا گاؤں والا اس پر مجھے بہت اچھا لگتا ہے بہت مزہ آتا ہے بہت مزہ دار کھانا بنتا ہے یقین کریں بہت مزہ کا کھانا ہے اس کی لذت ہی اپنی ہوتی ہے اور آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اپنی مشین مغیرہ بھی لے آئی ہوں اور اپنے اساست کپڑے بھی سلائی کرتی رہوں گی اور اس طرح اپنی کیا کہتے ہیں اکیلے پان کو اس طرح سے میں انجوائے کروں گی اور کام میں لگی رہوں گی اور دروش شریف کا ورد کرتی رہوں گی تو اللہ میرے کاموں میں بھی آسانی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور میرے کام بھی ہو جائیں گے اور ٹائم کا پتہ نہیں چلے گا اور بچے آ جائیں گے اور پھر کھانا وغیرہ کھائیں گے اور پھر میں بہت خوش ہو جاتی ہوں جب میرے بچے آ جاتے ہیں اور ہزبنڈ اور پھر ہم مل کے بیٹھتے ہیں شام کی چائے پیتے ہیں تو بہت اچھا لکتا ہے بہت مزہ آتا ہے تو جناب وہ دیکھیں چلیہ بیٹھی ہوئی ہے نظر نہیں آ رہی بلر ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے وہ اڑ گئے تو جناب یہ دیکھیں کیوں بلر ہو رہی ہو تو یہ یہاں پہ میں اپنا سارا سمان لے کے آ گئی ہوں اور دیکھیں جس دن میں نے بیٹی کے کپڑے سیئے تھے بتانی پر سون تھا تر سون تھا اس دن کے بعد آج مشین لائی ہوں آج جلدی کام ہو گئے تو آج اس کو کمپلیٹ کروں گی اور یہ والا سوٹ جو ہے یہ کب کا سلاو ہے صرف اور صرف اس کے ٹراؤزر کے نیچے یہ لمبائی کام تھی اور اس کے اوپر تھوڑ ڈیزائننگ کرنی تھی وہ میری نیبر آئی تھی ان سے میں نے پوچھا یہ سوٹ ان کا ہے ان سے میں نے پوچھا کہ وہ نہ بلکل سمپل کہتی ہیں ان کے سمپل ہوں ٹراؤزر کوئی اس کے اوپر مطلب تو کپڑا کام تھا میں نے پھر ان کو کہا کہ اس کے نیچے ڈیزائننگ کروں یا آپ مجھے لیس لے کے دیں گی کیا تو انہوں نے کہا چلیں ڈیزائننگ کچھ بھی کر دیں کپڑا لگا کے تو یہ مسئلہ حال ہوا ہے اس کو آج کمپلیٹ کروں گی بیٹی کا کرنا ہے اور آپ کا پتہ ہے میں اپنے بھی لائی تھی یہ شرٹ بھی لیا آئی ہوں اور کچھ نہیں تو اس کو کٹنگ وٹنگ کر لوں گی آج تو استری وستری سب کچھ لیا آئی ہوں تو چلتے ہیں اپنے کام کرتے ہیں نبٹاتے ہیں کام اللہ کا نام لیتے ہیں اور پھر جو روٹین اور ہوگی چھوٹی مٹی آپ کسا شیئر کرتی رہوں گی تو اچھا جی ما شا اللہ سے آج آگ بہت اچھی جال رہی ہے اور میری آنکھیں بلکل باندھ رہے ہیں کیونکہ سارا دھوان اور آگ کا سیکھ میری طرف ہی آ رہا ہے تو نا میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہی تھی کہ آج آگ مزے کی جلدی اور اوپر سے آئے آج نا چکن تھوڑا چین ایسے بنا رہی ہوں کہ پہلے میں نے پیاز کو ہلکا سا گلابی کیا اس میں میں نے ڈال دیا چکن چکن ڈالا اس کے ساتھ میں نے سارے مسالے اور موٹے موٹے تماٹر کاٹ کے ڈال دیا ساتھ میں میں نے اس کے دو سبز مرچیں ہلتی سرخ مرچ اور کیا کہتے ہیں زیرہ اور پسا گلابی سالہ بھی سارے ڈال دیا اور اس میں میں نے بھی لسن ڈالنے اور اس کو ایسے ریاض بناؤں گی اور یہ بلکل ہر چیز اس کٹنی میں ڈالنے کا یہ فائدہ ہے کہ یہ کھول جاتی ہے اور یہ جو ریسٹی ہے میں نے ایک ہوتل میں دیکھی تھی انہوں نے بڑے گوشت کی بنائی تھی ایسے ہی انہوں نے بنائی کہ سارا کچھ سے اندر ڈال کے اوپر سے ڈھاک دیتے ہیں پھر بڑے 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 ان کے کٹمیں اس کے اندر بناتے ہیں تو اتنا کوئی وہ لذیذ گوشت پکتا ہے اور گال بھی جاتا ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہوتے بچھڑی ان کا گوشت باتا ہے وہ جلدی جار جاتے ہیں تو میں نے کہا آج میں چکن کے ساتھ ایسی ریسٹی بناتی ہوں تو ادھنا آپ یہ دیکھیں سارے نا ٹیمارٹر ابھی سے گھولنا ہے اب نو اپنے اس کے اندر میں نے دی ڈال دینا ہے بس تھوڑا سا بچانا ہے یہ میں کھاؤں گی اور پھر اس کو ڈھک دینا ہے بچانا ہے بچانا بچانا ہے تو کسیٹ Com whicو بچانا ہے تو کسیم بعض League بچانا ہے لوگ بتانا ہے معاق شکریہ